اسلام علیکم ہائی گائز آپ دیکھ رہے ہیں فائنو فوڈ اور آج میں بناوں گی چنے کی دال کا حلوہ اس کے لیے میں نے یہاں پہ لی ہے آدھا کلو چنے کی دال جیسے نیم گرم پانی کے اندر میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ میں ہی چاہے دال جو ہے وہ سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ میں نے نیچے برطن میں بھی اس کے میں گرم پانی رکھا ہے جب نیم گرم پانی میں دال کو بھگو کے رکھتے ہیں تو رکھے رکھے جو پانی ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ گرم تھنڈا ہونے کی وجہ سے دال اکثر ایٹ جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے تو آپ نیچے کسی برطن میں بھی پانی کو گرم رکھیں گے تو اس طرح دال کا جو پانی ہے وہ اندر سے گرم ہی رہے گا اور دال جو ہے ہارڈ نہیں ہوگی تو آپ نے بس جب تک پانی گرم ہو اس کو تھنڈا نہیں ہونے دینا اور گرم گرم دال ہی نکال کے آپ نے گرم اُبلتے ہوئے دودھ میں ڈال دینی ہے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک لٹر دودھ جیسے میں نے اُبلنے کے لئے رکھ دیا ہے جب اچھے سے اُبال آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دال ڈال دینی ہے اور سمپل ہم نے دال کو صرف گلنے کے لئے رکھ دینا ہے جیسے ہم پانی میں دال کو گلاتے ہیں ایسے ہی ہم نے دودھ میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ اسے کور کر دیں تھوڑا سا کھلا رہنے دیں تاکہ دودھ اُبل کے جو باہر نہ آئے اور یہ دیکھیں بیس منٹ ہی گزرے ہیں یہاں پر ہم دال کو چیک کر لیتے ہیں دال کا دانہ جو ہے بلکل سوفٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایسے ہی نرم دانہ ہوگا تو اب ہم اس کو کیا کریں گے چمس سے تھوڑا سا گھوٹ لیں گے آرام سے یہ گھوٹ جائے گی تو پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں تھوڑا سا دودھ اس کا مزید خوشکونے دیتے ہیں آج کو میڈیم ہی رکھئے گا کہ دودھ بلکہ باہر نہ آئے اور اس کی باقی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا ڈالیں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے یہ دیکھیں دھائی سو گرام کی جتنا دیسی گھی ہے میرے پاس دو سو گرام میں نے لیا ہے چینی ڈرائی میل پاورڈر میں نے لیا ہے دو سو گرام اور کچھ نٹس ہیں دو دو ٹیبل سپون یہ لیا ہے ساتھ ہی لائچی کا پاورڈر ہے اگر آپ چاہیں تو ڈرائی میل پاورڈر ڈال سکتے ہیں چاہیں اس میں آپ کھویا بھی لائچ دال سکتے ہیں تو یہ میرے پاس جو کھویا ہے یہ وہی کھویا ہے جس میں دیسی گھی نکالنے کے بعد بچتا ہے جو میں نے آپ کو ریسیپی دی ہے دیسی گھی نکالنے کا طریقہ اس طریقے سے آپ جب دیسی گھی نکالیں گے تو یہ کھویا آپ کے پاس بچ سکتا ہے تو آپ اس کو فریز کرنے زائے نہ کریں اور اس طرح دیکھیں میں نے اس کو ہاتھ سے توڑ کے بھر بھرا سا کر لیا ہے یہ میں ڈالوں گی تو میں ڈرائی میل پاورڈر یہاں سے ہٹا رہی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ظاہر ہے ہر گھر میں یہ جو دیسی کی سے نکلاوا کھویا ہے یہ موجود نہیں ہوتا تو آپ اس کی جگہ اس ٹائم پر آپ ڈال سکتے ہیں ڈرائی میل پاورڈر یا جو بزار سے کھویا لاتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں تو آپ کنفیوز نہیں ہونا میں ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے بس ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو چھیٹے اس میں پڑھنا شروع ہوتی ہیں جیسے جیسے ہی ٹائٹ ہوگا سخت ہوگا تو اس میں نہ تھوڑی تھوڑی چھیٹے پڑھتی ہیں تو آپ نے اس کو کور کرنا ہے اوپر سے آدھی پیلی آپ اس کے اندر گھی ڈال دیں کیونکہ جو میں نے گھی کھویا ڈالا ہے اس کے اندر بھی گھی موجود ہے اس لئے میں نے صرف آدھی پیلی گھی کا استعمال کیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وہ کھویا تو نہیں ہوگا ظاہر ہے تو آپ اس کے اندر ایک پاؤ گھی ڈال دیے گا گھی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے بس یہ دیکھیں اس کا آدھا گلو ڈال ہے دھائی سو گرام آپ نے اس میں کھویا ڈالنا ہے دھائی سو گرام ہی گھی ڈالنا ہے دو سو گرام آپ نے اس میں چینی ڈالنی ہے چینی آپ بڑھا کے دھائی سو گرام بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میٹھا تیز کھاتے ہیں تو اور بس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ تھوڑا سا گھی میں نے بچا لیا ہے اور یہ میں نے یہاں پہ ڈالا ہے چاروں مغز اور الائچی کا پاورڈر فلیور کے لیے سب چیزوں کو مکس کرتے جانا ہے یہ ابھی دیکھیں چمچ کے اوپر چپک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ یعنی کہ ہلوہ بن کے تیار نہیں ہوا تو جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا یہ سپیچلا کے اوپر چپکے گا بھی نہیں اور جو کڑھائی ہے اس میں سے بھی چپکنا ختم ہو جائے گا بس آپ نے اس کو بھونتے جانا ہے بڑی پیاری سے اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے گی نیچے چپکنا نہیں جائے آپ نے الٹے پڑھتے رہنا ہے ایسے ہی اس کو تو بس اس میں بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے تھوڑا سا کلر مجھے اس کا لائٹ لگ رہا تھا تو میں نے ایک بڑی چٹکی جتنا دیسیگی کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے زردے کا رنگ مکس کر دیا ہے اس کے اندر اب میں دس منٹ کے لیے سے کور کر دوں گی کیونکہ اب یہ بھوننے کی طرف آ رہا ہے کڑائی اس نے بلکل چھوڑ دی ہے اس کی خوشبو سے پتہ چل رہا ہے کہ مزددار سا جو ہلوہ ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے تو اچھے سے اسے مکس کر کے اب دس منٹ کے لیے دم پہ چھوڑ دیں یہ دیکھیں ایسے اب یہ بلکل چمچ پہ نہیں چپک رہا ہے اس کا مطلب یہ ہلوہ تیار ہو گیا ہے تو یہ زبردستہ ہلوہ آپ کو اس سردیوں میں ضرور پسند آئے گا آپ نے ضرور بنانا ہے اس طرح سے کیونکہ اسے بنانا بلکل مشکل نہیں ہے جو بزار سے خریدتے ہیں وہ بہت مہنگا آتا ہے تو اس طرح سے بنائیں اور انجوائے کریں تو پورا مہینہ بھی آگر اس کو فریج میں رکھے کھائیں گے تو یہ خراب نہیں ہوتا تو یقینہ آپ کو یہ آسان سیمپل سی ریسپی ضرور پسند آئے ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کر کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ بائی بائی